اسلام میں ہومو سیکشلز کی کیا سزا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ باغیوں اور ظلم کرنے والوں کے لیے ایک کھلا فیصلے کا امکان احتمال چھوڑ دیا ہے یا امکان چھوڑ دیا ہے کہ حسب حالات اخت سے کام لو اور سزا اتنی دو جتنی ضرورت ہے یہ ایک روح ہے قرآن کریم کی جو ہر جگہ واضح کی گئی ہے اس لیے اس کو مزید وہاں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کسی ظلم کا اس سے وڑھ کر بلدانی دینا یعنی کسی سزا میں تعدی نہیں کرنی مگر اگر وہ ظلم زیادہ ہے تو کم بھی نہیں دینی پھر سمجھے ہیں آپ؟ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے ان بستیوں کو ہلاک کرنے کا یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ خدا تعالی نے جنس کو افضائش نسل کی خاطر پیدا کیا ہے اور یہ مقصد تھا جس کی وجہ سے اس میں ایک لذت رکھ دی گئی وہ لوگ جو مقصد کو چھوڑ دیں اور لذت کیلئے صرف کچھ بھی کریں ان میں سے یہ وہ قوم لوگ ہیں جو قطع طور پر اس کو وہاں استعمال کرتے ہیں جنہی ریپروڈکشن کا سوال ہی کوئی نہیں اصل مقصد سے اتنا ہٹ گئے کہ جو مقصد تھا اسے کلیتاً وائپ آؤٹ کر لیا ہے تو پھر دوسرے معنوں میں زندگی زندہ رہنے اور آئندہ زندگی کو جاری رکھنے کے حق سے خود دست بلدار ہو گئے ہیں سمجھے ہیں؟ یہ وجہ تھی کہ اور کسی جرم میں انبیاء کی انکار کے سوا اس میں بھی ایک حد تک جب پہنچے ہیں جب یہ یقین ہو گیا جس طرح دول نے فرمایا کہ اے خدا اب اگر یہ زندہ رہیں گے تو سوائے خبیص لوگوں کے بچے ہی نہیں دیں گے اب اور یہ اس لئے کہا کہ اللہ نے پہلے خبر دے دی تھی کہ یہ حال ہو گئے ہیں تو اس وقت ان کا ایک ہی منطقی نصیح نکلتا ہے کہ ان کو مٹا دیا جائے وہ الگ بات ہے لیکن عام گناہ جتنے ہیں بدیاں ہر قسم کی فسق و فجور ان کے نتیجے میں کبھی نہیں مٹایا گیا سوائے اس ان دو بستیوں کے یہ پیغام ہے کہ تمہارا جواب یہ ہے کہ تم نے خدا کے اس حصول کو تسلیم نہیں کیا تخلیق کے غلظ و غائط کو نظر انداز کر دیا ہے تو پھر تم لیندہ رہنے کے لائک ہی نہیں رہے تو پھر تم لیندہ رہے تو پھر تم لیندہ رہے تو پھر تم لیندہ رہے